ہمارے سوامی جی بیٹھے میں پورا بھارت کا اتحاد بتائیں گے نو سوشال سے چادر چل رہی ہے اور یہ ستر سال سے انکار ہو رہا یہ کس کی اولاد ہیں اسلام کی اولاد ہوتے ہیں تو نو سو سال پرانی بولی بولتے ہیں یہ نہیں بولی کس معنی سکھایا ہے آتنگوادین ہی میں ملیں گے اب یہ اگر کیجئے ان کے بھی دھام میں آتنگواد نہیں ہے مگر یہ آتنگواد کے لیے بناے گے جیسے ہندو دھرم میں آتنگواد نہیں ہے بھاچپا میں آتنگواد نہیں ہے اب بھاچپا 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 پارٹی کا منفیسٹو پڑھیں کہیں سے آتنگواد نہیں ملے گا راکیا سوہم سیوک سنگ کو کلچرال اور سبھیکا کے انکول مفتی صاحب پکڑے جائے تو آسٹھا جربان سے جنی ملے مفتی صاحب مولیوی صاحب پکڑے ہیں مفتی مولیوی پکڑا گیا تو وہ آسٹھا جربان سے جنی ملی اور سادھو سادھلی میجر جنرل پکڑے گئے تو آسٹھا سنگ پڑیوار سے ملی یہی دو ہیں ایک سعودی نشار ایک سنگ پڑیوار انہیں سے بچا لو تو بھارت ہمارا ہے اور بھارت ہمارا ہے اور ہم سے ہے ہم ہے تو ہندوستان ہے ہم نہیں تو ہندوستان نہیں کیوں ہم پر غور کرو نا ہاں سے ہندو ماں سے مسلم دونوں ملیں گے تو ہم بنے گا یہی دونوں بنے نہیں دے ہیں سعودی مسلمانوں کو بھارتا رہے ہیں سعودی بیشار اوہ سنگ پڑیوار یا تو ہم پوچھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بے گناہ ہندووں کو مارنا اتند وان ہے بے گناہ ہندووں کو بنگلہ دیش میں مارنا اتند وان ہے اتند وان ہے گجرات میں بے گناہ مسلمانوں کو مارنا بھی اتند وان ہے اتند وان ہے اتند وان سے لولا جہاد ہے اور ہمارے کچھ لوگ ہے پریشت سے جڑے ہیں سنگ سے جڑے ہیں یا دل سے جڑے ہیں جہادی شکیوں کو مار دو جہادی شکیوں کو تو دو اب اتند وان جہادی شکیوں کو توڑ جائیں گے مارا ہوتا ٹھوڑ جائیں گے تم جہاد بول لیں اور آپ سے نہیں سمجھتے وہ کوئی ڈاکٹر ہے جو ڈاگلوسس نہ کر پائے وہ کوئی سرجن ہے جو پارس کو پہچان نہ پائے جہاد برائیوں سے لونے کا نام جہاد ہے اور برائیوں سے لونے کا ٹھیکہ مسلمانوں نے اکیلے نہیں لیا ہے پہو گیتا کو جو پانچ شریف کرشن کی چھتر چھایا میں برائی سے لونے تھے یا نہیں پہو رنکہ دہان کو شریف رام چندر جی برائی سے لونے تھے کی نہیں اور وہ برا بھی اتنا زیادہ برا نہیں تھا جہاد تو تھا ہی کسی کی اردھانیلی کو اٹھا لے جانا اسے بہت آپ کیا ہوگا پہ بہت زیادہ برا نہیں تھا اس سے زیادہ بورے تو ہمارے دیش میں ہے وہ کیوں جب ہم نے رامائر کا دھیم کیا تو ہمیں پڑا جلا اگلی بہت شاہ ہوئی سیتا جی کے چھتر کی یہ تیرہ ورشتہ کا شک باٹی کا میں رہی رہا رہا کی ستر چھالا میں رہی رکھا سرکھا میں رہی تکہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کلنکیت کر دیا گیا ہو اور ان کی مریادہ بھنگ ہو گئی ہو وہ بہرہ پریشہ لگ دیشن سائٹی وانہ جاننے والے دو جانتے ہی ہیں مگر فردی سرسوینڈر آب دا پیپو لپیلین وہنے کا ٹھینکہ جلی پر اچھا ہوگی سیتا جی آج سے چلی گئی پاک صاف تھی نہیں جلی دنیا نے دیکھا چریتر پاک ہے اب میں میں کہہ رہا ہوں یہ سیتا ہی کے چریتر کے پمیتارتہ کا ثبوت نہیں ہے یہ تو راملر کے چریتر کا بھی ثبوت ہے کہ اس نے چھوہائی نہیں اس نے عبدل بہوہر کیا ہی نہیں اپنے ہاں رکھا تیرہ وستہ کھلایا کھلایا عزت کے ساتھ اور پورے مال و مریضہ کو گھر میں بہتر سیتا جی کو اپنے آلکھا باٹکہ میں تیرہ سال تک چھوہا نہیں وہ تو اتنا برا ہے کہ سال بھر جلایا جاتا اور جو تھانے میں جاتی ہیں مدد لے لے اور اچھا تو بچھا پاتی ہیں پورا پورا مسا محرم براتکار ہو رہا ہے یہ تو راملر سے بھی زیادہ بکتہ لوگ ہے یہ کل باتی کیا پکڑیں گے یہ تو ہر وائلہ پکڑیں گے کس کو پکڑانے کے لیے پیسہ ملنا ہے کس کو پکڑانے کے لیے دلی سے پھولا رہا ہے کس کو پکڑنے کے لیے مہدی کہنا ہے کس کو پکڑنے کے لیے سونیا کہنا ہے ہاتنوان نکالا ہے تو بھارت کا کہلہ والو سکتہ کا کہلہ نہیں راجنی پیوہ کرنا نہیں یہ نیتا یہ نیتا بھارت کو کیا بچائیں گے اسپر شبدوں میں سن لیجے یہ نیتا کیا بچائیں گے جب انہیں منتری بنا دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم کو کمانڈوس چاہیے جب ان کو گرہ منتری بنا دیا جاتا ہے تو جب انہیں زجرے ویل کیسے اچھا چاہیے اور سونیا جی کو ہر اچھا چاہیے کیوں؟ کیونکہ نیتا ہے تو کیا ہوا؟ جان کا خطرہ ہے ہمیں جب منتری بننا اتنا خطرناک ہے تو بنکے کی وہ ہماری طرح سادھوں بن کر کبھی ہر میں کبھی کھیل میں کبھی جیل میں وہ نیتا ہے جو اپنی جنتا سے دھرے یہ تو وہ پیر صاحب باہر نکلتے نہیں بولے کیوں کہ میرے مریب بہت ہے جان کو خطرہ ہے سوامی جی باہر نکلنا بھن کرنی ہے میں بولا سوامی جی باہر کیوں نہیں جاتے وہ انیوائیہ سنکھ ہیں جان کو خطرہ ہے جب سادھوں کو انیوائیوں سے پیر کو نوریدوں سے اور نیتا کو اپنے وطر سے خطرہ ہو تو تو دیش کا بھنڈا بھانو جائے گا اس دیش کو بچانیے کے لیے آپ کو یتھاسواری بھنڈا ہوگا اور اپنی اپنے جیسے کی ہمارے سوامی اگن definis جی دے کہا اور وہوں نے سب کے چہرے کھوڑ کر کے بتائے ہندووں کا فرض ہے کہ اپنے ثمودائے میں چھپے ہوئے چہروں کو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے ثمودائے میں چھپے ہوئے چہروں کو پہچانوہ میں ایک پہچان میں نے بنا دی اور یہ بھی مانکے بھی چلتا ہوں کہ ہر آتنگوادی ہر ہندو آتنگوادی نہیں ہے ہر ہندو آتنگوادی نہیں ہے مگر بدقسمتی سے اگر کوئی پکڑا گیا تو سنگ بریوار سے جڑا ہوا ضلور ہے بدقسمتی سے اگر پکڑا گیا تو نہ شریر رام چندر کے چریتر سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ کرشن کی لیلا سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ کرشن کی شیلی سے اس کا تعلق ہے نہ کرتب پالن پر دیئے گئے ان کے وچالوں سے اس کا تعلق ہے نہ دھرم ویدھر کی پہترتہ سے اس کا تعلق ہے نہ کرشن کی بنائی مانسکتہ سے اس کا تعلق ہے اور نہ پیغمبر محمد ہمیں دیکھو یاد پرانی بات تھی ظلم ہوا تو لنکا دھان ہو گیا اے سیدانچن جی آج کے ہے اتحاسے بھی پہلے کے ہے پر جو بزرگوں سے سننے کو ملا تو لنکا دھان ہو گیا اتیاشار کیا اتیاشاری تھا رامر جلا دیا گیا پوری لنکا کون کنٹرول کرے حنوان پر پمن پوچھ روٹا چلا گیا لگا ڈالی یاد اب ہوا کیا آہ ہمارے نبی کو دیکھو تیرہ سال سیتہ جی کو اشوف باتیتہ میں کھلا پلا کے رکھا تو لنکا جل گئی اور تیرہ سال تک مکہ میں پیغمبر محمد پر ہر پرکار کے پرچار ہر پرکار کا اُن پر اتحاسار کیا گیا ظلم و ستم تشدد و بڑیت کا نمدہ ناچنا چا گیا پشتہ اپنی چرم سیمہ پر پہنچ گئی ہیوانیت اپنی بلندی پر پہنچ گئی ہر قسم کا ظلم پیغمبر پر کیا گیا لیکن تیرہ سال کے بعد پیغمبر جب مکہ میں آئے تو اتحاساریوں کے پیر کے نیچے سے زمین سرگ گئی کہ کہیں لنکا دہن کی طرح ہم بھی نہ مارے جائیں مگر رحمت